اپنی لائف کو بدلنے کے لیے ہندر پرسنٹ فیتفل ہیں اپنی پریوار کے لیے اور ہندر پرسنٹ ڈریمرز لوگ ہیں جو آج اس لائف ویمنار کو ڈینڈ کر رہے ہیں دوستو میرا نام سونو شرمہ ہے اور میں قریب قریب بیس سال سے ڈائریکٹ سیلز کا حصہ ہوں بیس سال پہلے میں اس انڈسٹری کا حصہ بنا اور اس بیس سال کے دوران بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اس بیس سال کے دوران بہت لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ہزاروں لاکھوں لوگوں سے میرا ملاقات ہوا اس بیس سال کے اندر اور زندگی کے سارے کھٹیں میٹھے انبھاؤ اس بیس سال کے اندر مجھے ہوئے بہت میٹل کلاس فیملی بھی دیکھی ایک لوور میٹل کلاس فیملی کا زندگی بھی دیکھا اور آج الٹرا موڈرن لیونگ سٹائل بھی دیکھا سو میرے بارے میں زیادہ بات نہیں کریں گے آج ہم بات کریں گے آپ کے بارے میں کہ آج اس پینڈیمک کے اندر جو سیچویشن بن گئی ہے آج اس پینڈیمک کے اندر جو ستتیاں اتمن ہو گئی ہیں بارہ سے تیرہ کروڑ جوب سی ایم آئی کا ریپورٹ ہے کہ آلڑی جا چکا ہے اور بارہ سے تیرہ کروڑ لوگ نوکلیاں اکھو چکے ہیں اور اس کے باوجود ابھی کتنا لمبا یہ سیچویشن چلے گا nobody knows تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہی چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھر میں رہیں سوست رہیں کیونکہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا سہت مند ہونا بہت بہت زیادہ ضروری ہے بزنس تو تب کریں گے جب سہت اچھا ہوگا لیکن گھبرانے کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس بری ستیتی کے اندر بھی ہم کچھ پوزیٹیوٹی ڈھونڈ لائے ہیں ہم اس پینڈیمک کے محول کے اندر بھی آپ کے لئے ایک بہت بڑا آج لے کر آئے ہیں جہاں پر آپ اپنے گھر بیٹھ کے ہی اس بزنس کو بیلڈ کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھ کے ہی آپ اپنی آمدنی کر سکتے ہیں دوستو وہ کہتے ہیں کہ یہ نیسیسٹی is the mother of invention اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایشور ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو دس دروازے کھول دیتا ہے اور کچھ لوگ اس بند دروازے کی طرف ٹک ٹکی لگائے دیکھتے رہتے ہیں اور کچھ سمجھدار لوگ کھلے ہوئے دروازوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا جو دروازہ بند ہوا ہوگا جو ڈور کلوز کیا ہے بھگوان میں آپ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے لیکن آج جو راستہ آپ کے لیے کھولا جا رہا ہے آپ اس کی طرف نظر رکھیں گے سو آج کا یہ پریزنٹیشن سمرپیت ہے ان سب لوگوں کو جو اس پینڈیمک کے محول میں بھی اپنے پریوار کا جیوان یاپن کرنے کے لیے پرتیبت ہیں اور جو اپنا کیم کی سمیہ نکال کر آج اس لائی ویمینار کو آٹینڈ کر رہے ہیں ویڈاوٹ ویسٹنگ سنگل منٹ میں سیدھا آپ کو اپنی پریزنٹیشن کی اوپر لے کے جاتا ہوں اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج کیا بزنس ڈسکشن ہے دماغ کھول لیجی بلکل جھان سے سنیے گا کہ جو بھی ڈسکشن آج ہم کرنے والے ایک گھنٹے اندر ممیمریبل ہوگا بہت سارے لوگوں سو ایل ٹیک یو ٹو دہ مائی پی پیٹی جس سیکنڈ یا تھوڑا سا یشو آرہا ہے پی پیٹی کھولنے میں ایک سکنڈ مجھے دیجئے ہمیں اس کو آن کر دوں سو میرے بارے میں اتنا ہی ہوں گا کی ایک سکنڈ میں اپنا کیامرا بھی آن کر دوں ہوں گا کیا میں دکھائی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو ڈیس ڈیسی بلائی ٹیک ڈیسی 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 اور مجھے گرف ہے یہ بتاتے ہوئے کہ سیلز کرتے کرتے یہ سب کچھ سیکھنے کو ملا اور ہندوستان میں الگ الگ کمپنیز میں ICICI, Tata, Luminis, Bajaj, AGS, Times of India, Libre India, BNI اور HP یہ سب بڑے بڑے برینڈز کیلئے میں نے ٹریننگ ورکشاپ کیا پچھلے کچھ سالوں کے اندر مجھے خوشی ہے کہ مجھے وہاں انوائٹ کیا گیا وہاں پر ایزا کینوٹ سپیکر اور میری سروسز لی گئی ایسی ایسی کمپنیوں میں جو آلڑی 20,000, 30,000 کروڑ کا بزنس کرتی ہیں اور یہ صرف اور صرف اگر ممکن ہو پایا ہے تو وہ direct sales, netto marketing کی وجہ سے ہو پایا ہے آج جو میں آپ کو بزنس پلان دکھانے والا ہوں وہ بہت important ہے دھیان سے رہیے گا کچھ سمیں میرے ساتھ اور دیکھئے گا کہ یہ بزنس کیسے لوگوں کا زندگی بدل سکتا ہے اور کیسے یہ آپ کی زندگی میں اجالہ لے کے آ سکتا ہے بہت سارے ریوارس ریکوگنیشن ملے مجھے پچھلے کچھ سالوں کے اندر اور آج جو لوٹانا چاہتا ہوں آپ کو واپسی ایک بہت بڑا بزنس آپورچنیٹی دکھا کے قریب تین ملین سبسکرائبر ہیں میرے یوٹیوب کیو پر آپ سب جانتے ہیں مجھے بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہی ہوں گے نہیں جانتے تو اس سیمینار کے بعد جان جائیں گے کہ جو آدمی آپ کو بات کرنے آیا ہے ملنے آیا ہے وہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے سو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے ہم لوگ کوشش کریں گے اس کو 45 سے 50 منٹس میں کلوز اپ کریں گے میرا پہلا سوال ہے کیا آپ کے سپنے ہیں اور کیا آپ ان کو کسی بھی قیمت پر فلفل کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا جواب ہے ہاں آپ کے سپنے ہیں اور ان کو کسی بھی قیمت پر آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو میرا سواگت آپ کا سب کا سواگت ہے اس لائف چیننگ پرزنیشن کے اندر اور اگر آپ کے سپنے نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنا 50 منٹ خراب نہ کریں آپ سکرین چھوڑ دیجئے کیونکہ سپنے والوں کے لیے ہی اگلے 50 منٹ نردھارت ہیں اور آج میں آپ کو دنیا کے سب سے مہان بزنس موڈل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں عام لوگوں نے اپنی زندگی کو بدل دیا میں خاص طور پر اس بات کو بولنا چاہتا ہوں کیونکہ جہاں عام لوگوں نے اپنی زندگی کو بدل دیا دیکھئے زیادہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے دو تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے یا تو آپ بہت پڑے لکھے ہوں تب آپ زندگی میں ایک اچھرا موڈرن لائف جیتے ہیں ڈاکٹر ہوں جائیں انجینئر ہو جائیں چارٹرڈ ایک آنٹنٹ ہو جائیں بہت اچھی ایکسریم میں آپ پڑھائی کر لیں ہے نا مطلب اب آو ایوریج ہوں آپ کلاس میں فسٹ آتے ہوں سیکنڈ آتے ہوں آپ کے مارکس نائنٹی پرسنڈ اباؤ ہوں آپ کو ایک اچھا جاب ملے دو تین چار لاکھ روپے آپ کا سیلری ہو تب ہو سکتا ہے آپ کا زندگی اچھا ہو جائے یا آپ کے فادر گرنٹ فادر فور فادر کے پاس بہت سارا پیسہ ہو وہ آپ کو ایک اچھا بہت بڑا ٹریڈیشنل بزنس سیٹ اپ کر کے دے یا آپ اپنے پیتا جی کے بزنس پہ جا کے بیٹھ جائیں چلتے ہوئے کام میں بیٹھ جائیں تب جا کے آپ کا زندگی تھوڑا ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن جو لوگ ان دونوں آوستہ میں نہیں ہیں نہ تو بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں اور نہ ان کے پاس اپنے پتا جی فادر گرنٹ فادر کا کوئی بہت بڑا چلتا ہوا بزنس ہے جس کو وہ سنبھال سکیں ایسے لوگ قریب قریب نبی پرسنڈ لوگ ہیں دوست یہ نبی پرسنڈ لوگ پھر کیا کریں گے یہ نبی پرسنڈ لوگ زندگی میں سٹرگل کرتے ہیں اور ان کا بریکٹ دس ہزار سے شروع ہوتا ہے اور پچاس ہزار پہ ختم ہجاتا ہے دس ہزار سے مہینے کی کمائی پچاس ہزار پہ آگے رکھ جاتی ہے اور یہ ساری زندگی سٹرگل کرتے ہیں یہ ساری زندگی بارگین کرتے ہیں یہ ساری زندگی ہوتل میں مہنے اُلٹا پڑتے ہیں پہلے ریٹ فیسف جی یہ ساری زندگی اججسٹ کرنے میں نکال دیتے ہیں ان کے ساری زندگی اججسمنٹ میں نکل جاتی ہے اججسٹ کرو اججسٹ کرو اججسٹ کرو خرچے کم کرو خرچے کم کرو ان کا thought process بلکل الگ ہوتا ہے لیکن یہ خاص لوگ یہ جو عام لوگ ہیں ان کو خاص بناتی ہے ایک انڈسٹری جو زندگی میں کچھ نہیں کر سکا یہ انڈسٹری اس کو موقع دیتی ہے جی ہاں میں آج آپ کو اسی انڈسٹری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں پر عام لوگوں نے اپنی زندگی کو پلٹ دیا دنیا کو رول کر رہے ہیں جہاں پر بلکل عام لوگ جو پڑھائی لکھائی میں کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے جن کے بیک گراؤنڈ کوئی شاندار نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنی محنت سے اور اس انڈسٹری کے جادو سے ایک الگ ہی دنیا بنا لی اور ایک الگ دنیا میں وہ راجہ ہیں اور یہ ایسے زندگی جیتے ہیں کہ آپ خشواس کریں گے کہ نہیں کچھ بولی ووڈ سٹار بھی شاید ایسے زندگی نہ جیتے ہوں یہ لوگ وہ لائف انجوائے کر رہے ہیں اس عمر کے اندر جیسے ایسے پریزنڈیشن آگے بڑھے گا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ ان لوگوں کا لائف سٹائل کیسے بدلا اس انڈسٹری کے وجہ سے کیسے یہ عام سے خاص کی شریننی میں آگئے اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ بزنس آپ سے کچھ نہیں مانگتا سب سے ایک جو خوبصورت چیز مجھے اس بزنس کے لگتی ہے کہ یہ کہ this بزنس did not ask about your age your qualification your caste your color your investment experience یہ چھے چیزیں یہ بزنس نہیں مانگتا آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے آپ کا age بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے آپ کی qualification بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے کئی جگہ caste امپورٹن رول پلے کرتی ہے کلر بہت جگہ امپورٹن رول پلے کرتا ہے پیسہ experience لیکن یہ ایک بزنس ایسا ہے جو آپ میں سے ان میں سے کچھ بھی نہیں مانگتا جی ہاں وہ بزنس ہے نیٹو مارکٹنگ کا آج میں آپ کو نیٹو مارکٹنگ کے بارے میں knowledge دینا چاہتا ہوں 90% لوگوں کو نیٹو مارکٹنگ کے بارے میں information ہے آج میں آپ کو knowledge دیتا ہوں جی ہاں یہ وہی بزنس ہے جس کے بارے میں آپ نے آج تک سنا ہوگا بہت بار سنا ہوگا اڑوسیوں سے پڑوسیوں سے دوستوں سے رشتہ داروں سے اپنے پڑوس کے چچا جان سے اپنے ماما جی سے اپنے فوفا جی سے اپنے ماسڈ جی سے اپنی ماسی جی سے آپ کے جو اڑوسی پڑوسی سب سے نکٹ کے دوست ہیں آپ کے آفیس کے دوست ہیں آپ کے کلیک ہیں ان سے سنا ہوگا اور سنا کیا ہوگا کہ نیٹو مارکٹنگ میمبر بنانے کا بزنس ہے نیٹو مارکٹنگ دو دونی چار کرنے کا بزنس ہے اور نیٹو مارکٹنگ یہ ہے نیٹو مارکٹنگ وہ ہے نیٹو مارکٹنگ کی کچھ knowledge دینا چاہتا ہوں اور میں ہمیشہ سے ایک بات بولتا آیا ہوں کہ ہمیتہ بچن کروڑ بن کون بنے گا کروڑپتی میں ایک لائف لائن ہوتی تھی جس کو بولتے تھے ایکسپرٹ ایڈوائز کہ ایڈوائز ہمیشہ ایکسپرٹ سے لینی چاہیے گلت گرو یا گلت سالاکار آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے اور آج کل کے ٹائم میں وارس اپ یونیورسٹی کا دور ہے ایک ہی کو بیس بار چلا ہو تو وہ سچ ہو جاتا ہے تو نیٹو مارکٹنگ کا knowledge کسی کو نہیں ہے جن کو knowledge ہے وہ اس industry میں ہے میں آج آپ کو knowledge دینا چاہتا ہوں اب دھیان سے سنیے گا مجھ کو 2017 میں اس industry نے 190 billion ڈالر کا business کیا اور 2020 میں یہ industry قریب قریب 240 billion ڈالر کا business کر چکی ہے 240 billion ڈالر کتنے ہوتا ہے اس presentation کے بعد آپ آرام سے اتمنان سے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریے calculator کے جو business 240 billion ڈالر کا ہے جو بہت بڑے بڑے دیشوں کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے وہ business کیا چھوٹا ہو سکتا ہے جو دنیا کی top بڑی بڑی جو دنیا کی top بڑے بڑے دیش ہیں وہاں پر یہ business چلایا جاتا ہے کرا جاتا ہے کیا وہ business چھوٹا ہو سکتا ہے جو business قریب قریب 100 سال سے چل رہا ہے 1920 سے یہ business شروع ہوا کیا یہ چھوٹا ہو سکتا ہے جو business 100 سال سے یعنی ہماری اور آپ کے پتا جی اور ہمارے پتا جی کی عمر سے بھی زیادہ بڑا ہے کیا وہ business چھوٹا ہو سکتا ہے تو کچھ لوگ انہیں بولا ہم کو سمجھ نہیں آیا تو ہم نے بولا اگر تم کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس میں business کا کیا قصور ہے قصور تو آپ کا ہے یا جس نے آپ کو سمجھایا ہے اس کا کبھی کبھی سمجھنے والے کی غلطی نہیں ہوتی دوست سمجھانے والے کی غلطی ہوتی ہے کہ آپ کو آج تک network marketing کو سمجھانے والا ہی شاید ٹھیک نہیں ملا تو کبھی کبھی lack of knowledge کی آبھاو سے بہت ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے آگے ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے بچنتہ مت کری آج موقع ملا ہے expert advice کے ساتھ اس industry کو سمجھنے کا اور جاننے کا 1.5 trillion dollar کا business کیا اس industry نے 2009 سے لے کر 2017 کے بیچ میں یعنی 8 سال کے اندر یہ industry 1.5 trillion dollar کا business کر سکتی ہے کرتی ہے کر چکی ہے 1.5 trillion dollar کتنا ہوتا ہے یہ بھی آپ اتمنان سے بیٹھ کے نگا لیے گا 2017 میں 116 million distributor تھے اس industry پوری دنیا کے اندر 116 million distributor تھے جو بڑھ کر آج 500 million ہو گئے ہیں 500 million کا مطلب 15 کروڑ سے زیادہ لوگ آج اس ڈھیوگ میں ہیں 15 کروڑ لوگ جس کام کو کر رہے ہوں جو کام 100 سال سے چل رہا ہو جس میں 200 billion dollar کا business ہوتا ہو اس کو سمجھنا کیوں نہیں چاہیے اس کو ضرور سمجھنا چاہیے کسی expert کے ساتھ اور آج میں آپ کو اس ساری جانکاری کھول کھول کے بتاؤں ہمیں آپ کو ایک report کی طرف لکے چلتا ہوں جو KPMG اور فکی کا ہے KPMG کیا ہے KPMG دنیا کی top 5 audit companies میرے سے ایک ہے جو دنیا کی بڑی بڑی organization ہے جو 1,2,2,5,5,5 less large kurzum کا audit کرنے والی kompatی ہے فکی governing body ہے بھارت سرکار کی بھارت سرکار میں جتنے وانجی، جنا خلوک就會یا ہے وہ فکی ہے KPMG دنیا کی بڑی company میں سے ایک ہے اور فکی بھارت کا سب سے بڑا governing body ہے انہوں نے آج سے 3 سال پہلے Government of India کو ایک report سمجھنا کیا جو net af marketing کو سمجھن کرتا تھا کیونکہ بھارت سرکار میں بھی بہت سارے لوگ جن کو نیٹو مارکٹنگ کے بارے میں جانکاری ہی نہیں تھی ان کے پاس بھی انفرمیشن تھی تو ان دونوں بڑی بڑی سنستاؤں نے ایک ساٹھ ستر پیجز کا ریپورٹ نکالا اور گورنمنٹ آف انڈیا کو سمیٹ کیا یہ ریپورٹ آپ اس سیمینار کے بعد گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کے اتمنان سے پڑھ سکتے ہیں اس ریپورٹ میں کیا کہا گیا اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ یہ انڈسٹری جس کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں جناب یہ سو سال پرانی انڈسٹری ہے جس کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں جناب یہ دنیا کا سب سے مہتب پور بزنس موڈل ہے کسی بھی مال کو بیچنے کے کچھ طریقے ہو سکتے ہیں پہلا کہ آپ دکان کھولیں دوسرا آپ شوروم کھولیں تیسرا آپ آن لائن سیل کریں اور چوتھا پرسنٹو پرسن سیلنگ دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے پرسنٹو پرسن سیلنگ سامان بیچنا اس کو بولتے ہیں ڈائریکٹ سیلنگ تو نیٹ ٹورک مارکیٹنگ کیا بزنس ہے اس پوری کی پوری ریپورٹ میں کے پی ایم جی نے اور فکی نے سرکار کو بتایا اور اس میں ایک سب سے امپورٹن بات بولی کہ ڈائریکٹ سیلنگ is different from چٹ فنڈ and پونزی سکیم کہ ڈائریکٹ سیلنگ چٹ فنڈ اور پونزی سکیم سے بلکل الگ ہے آپ اس کو ایک ہی نظر کے چشمے سے مت دیکھئے گا کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو ایک ہی جیسے جیسے دیکھتے تھے اور اس کو مکس کر دیتے تھے یہاں گڑ بڑ ہو جاتی تھی ڈائریکٹ سیلنگ ایک الگ جگہ ہے چٹ فنڈ اور پونزی سکیم بلکل الگ ہے تو اس ریپورٹ میں پورا مینچن کیا گیا کہ کس کمپنی کو آپ ڈائریکٹ سیلنگ بول سکتے ہیں اور کس کمپنی کو آپ چٹ فنڈ بول سکتے ہیں تو یہ ریپورٹ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑ سکتے ہیں کہ نیٹ ٹورک مارکٹنگ ہنڈر پرسنٹ ایتھیکل لیگل اور پیور بزنس ہے اور جو اس ریپورٹ میں سب سے اچھا مجھ کو لگا وہ یہ تھا کہ اس یہ ساٹھ ستر پیج کی ریپورٹ میں جو تین سال پہلے سمیٹ ہوئی ہندوستان میں لاکھوں نیٹو مارکٹنگ کمپنی ہیں صرف ایک کمپنی کا ذکر کیا KPMG نے صرف ایک کمپنی کا اور وہ کمپنی ہے ویسٹیج اسی کو بولتے ہیں فور سائٹ ایٹ نس KPMG نے آج سے تین سال پہلے بھارت سرکار کو بتا دیا کہ یہ کمپنی دنیا کی سب سے ٹاپ کمپنی میں شامل ہوگی اسی کو بولتے ہیں وزن اسی کو کہتے ہیں کہ بڑی بڑی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس thought process کتنا بڑا ہوتا ہے تین سال پہلے ہی KPMG اور فکی نے بتایا کہ ویسٹیج انڈیا کی نمبر ون کمپنی بننے کی طاقت رکھتی ہے اور آج وہ سچ ہوا کہ جس کمپنی کے بارے میں آج کو بتانے جا رہا ہوں وہ انڈیا کی نمبر ون کمپنی ہے آپ بہت خوش کسمت ہیں کہ آپ کو پہلی بار جس نے بھی لنک دیا ہے آپ سب سے بیسٹ پلیٹ فرم پہ آج نیٹو مارکٹنگ سمجھ رہے ہیں سو نمبر ون برینڈ انڈیا is ویسٹیج گلوبل رینکی ہے ویسٹیج کا 30 اس سے پہلے رینک تھا 60 اس سے پہلے تھا 90 یعنی ہر سال یہ کمپنی تیس رینک کا چھلانگ مار رہی ہے ہر سال گروئنگ سٹیج ہے تیس رینک کا چھلانگ مارنے والی پورے ہندوستان کی ایک کمپنی ہے ہم ہوئے آپ کو بہت 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 ہی ہندوستان کا نام روشن اگر پوری دنیا میں کسی نیٹو مارکٹنگ کمپنی نے کیا ہے تو ویسٹیج ہے اور آج میں آپ کو ویسٹیج کے بارے میں کچھ جانکاری دینا چاہتا ہوں بھالی جی نے لانچ کیا ہے آتما نربھر سرپس سکسس پلان جس کو بولتے ہیں ووکل ٹو لوکل سب کچھ وہ خریدیں اگلے کچھ سامنے میں جو ہمارے دیش میں ہی بنا ہے ہمارے دیش میں ہی پیدا ہوتا ہے ہمارے دیش میں منفیکچر ہوتا ہے آتما نربھر اور یہ کیا ہے لیکن میں آپ کو پلان بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو ویسٹیج کے ہیڈکوارٹر لے چلتا ہوں جو بھارت کی راجدھانی نیو دیلی کے اندر ہے یہ قریب قریب اون پرچیس پروپرٹی ہے کمپنی کا پانچ سو ساڑھے پانچ سو لوگوں کا سٹاف اس کمپنی کے آفیس میں بیٹھتا ہے جہاں پر لوجسٹک دیکھے جاتے ہیں جہاں پر ڈیزائننگ دیکھے جاتی ہے ایڈوٹیزمنٹ دیکھے جاتے ہیں پروڈکٹ دیکھے جاتے ہیں جہاں پر پی آؤٹس دیکھے جاتے ہیں جہاں پر ڈسپیچ دیکھا جاتا ہے جہاں پر ڈسپیچ دیکھے جاتی ہے دنیا میں نیٹ ٹوک مارکٹنگ ویسٹیز جہاں جہاں ہیں اس کا بیک ہینڈ صرف اور صرف یہاں پر ہے پورا کا پورا آفیس جہاں سے مینٹین ہوتا ہے کمپنی کے تینوں میریجن ڈیریکٹرز یہاں پر بیٹھتے ہیں دو ڈیریکٹرز ایک میریجن ڈیریکٹر میسٹر کانویر بیر سنگھ میسٹر دیپک سود میسٹر گوتم بالی سر یہ سب کے سب جو minded پیپل ہیں جو میرے تھن کھلاڑی ہیں اس انڈسٹری کے وہ تینوں اسی ہیڈکوارٹر میں بیٹھتے ہیں اور یہی سے پورے ہندوستان کی تقدیر بدلی جا رہی ہے اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا اس آفیس نے نجانے کتنے لوگوں کی زندگی بدل دی آج آپ کو موقع دے رہے ہیں اس بزنس کو سمجھنے کا جہاں سے سنیے گا کیا کیا پروڈکٹس ہیں ہیلتھ سپلیمنٹس واتر پیوریفکیشن ایر پیوریفکیشن آیورویدہ ہیلتھ فوڈ ہوم فوڈ پرسنل کیر وومن ہائیجین اورل کیر کلر کاسمیٹکس پریمیم سکین کیر مینس گرومنگ اگری کلچر پروڈکٹس اور گروسلی کوئی پروڈکٹ ایسا نہیں ہے جو اچھوٹا ہو قریب قریب ساڑھے تین ہزار پروڈکٹ اس ٹری کے نیچے سیل کیے جاتے ہیں یعنی آپ کے گھر میں استعمال ہونے والا قریب قریب نبی پرسنس سامان آپ یہاں سے کھری سکتے ہیں ویڈاو ڈنی ٹینشن ویسٹیج ایٹا گلانس تھوڑا سا ویسٹیج کے بارے میں جانتے ہیں ایک چھوٹی سی سلائٹ کے اندر یہ گاغر میں ساگر بھرنے والی بات ہے مستور گوتم بالی جی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ وزنری انسان ہیں یہ وہ ڈائنمائٹ انسان ہیں جنہوں نے اپنی سوچ سے بھارت کی تقدیر کو بدل دیا ہے اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ بھارت سرکار بہت جلدی گوتم بالی جی کو کوئی بہت پروسٹیشیس آوارڈ دے میں بلکل امید کرتا ہوں اور میرا ایسا دل سے ماننا ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر اگر کسی کو نیٹوک مارکٹنگ سے کوئی پدھم شری پدھم بھوشن پدھم بھوشن جیسی کوئی بہت شاندار پدک مل سکتا ہے بھارت رتنگ تک مل سکتا ہے تو وہ یہ آدمی ہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ایک عام آدمی کے لیے وہ پلیٹ فرم بنا دیا جہاں وہ اپنے پیاروں پر کھڑا ہو سکتا ہے I wish کہ گوتم بالی سر کو بہت جلدی بھارت سرکار کی طرف سے ڈھائی ہزار سٹور ہے پورے ہندوستان کے اندر چار سو سے زیادہ لوگ لگزریس کار یہاں سے لے چکے ہیں جس میں آڈی بی ایم ڈیو مرسڈیز اور جیگوار جیسی شاندار گاڑیاں ہیں آٹھ ہزار گاڑیاں اس ویسٹیج کے آفیس سے نکلی ہیں جو آج لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلا رہے ہیں اور لاسٹ یئر میں قریب قریب ایک ہزار کروڑ بانٹا گیا ہے اپنے ڈیسٹریبوٹر کو اس کمپنی سے نیو دیلی ہیڈکوارٹر ہے آفیس دوبائی نیپال بنگلہ دیش اور تھائیلینڈ میں ہیں ساڑھے تین ہزار ہائی پوالٹی پروڈکس آج ویسٹیج اپنے پینل کے تھو سیل کر رہی ہے پورے ہندوستان چند اب سوال یہ آتا ہے why you need to join ویسٹیج آپ کو ویسٹیج کو جوائن کرنے کی ضرورت کیوں ہے تو میں آپ کو آج آپ کے پہلے فائدے بتا جیتا ہوں کہ کنزیومر کے کیا بینفٹ ہیں ویسٹیج میں آنے کے بعد سب سے پہلا بینفٹ دوستوں آپ کا یہ ہے کہ جو ساڑھے تین ہزار آپ نے پروڈکس سکرین پہ دیکھے ابھی یہ سارے کے سارے پروڈکٹ آپ بازار سے جب بھی خریج رہے تھے آج تک تو وہ سب ایم آر پی پہ بکھتا تھا یعنی آپ سارا کا سامارہ سامان ایم آر پی پہ خریدتے تھے جو ہوتا ہے میکسیمم ریٹیل پرائیس لیکن وہی پروڈکٹس اگر آپ ویسٹیج سے خریدتے ہیں تو آپ کو ڈی پی پہ ملے گا ڈیلر پرائیس پہ تو ایم آر پی اور ڈیلر پرائیس کی بیچ کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ دس سے لے کر بیس پرتیشت تک ہوتا ہے یعنی اگر آپ نے پانچ ہزار روپے کے پروڈکٹ بازار سے خریدے تو وہی پروڈکٹ آپ مانن کے چلیے آپ کو چار ہزار روپے یا بیالیس سو روپے کے یہاں سے ملتے ہیں یعنی دس پرسنٹ سے لے کر بیس پرسنٹ تک کا منافع آپ صرف دکان بدل کے کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات دکان بدلنے کے لیے آپ کو کہیں دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں ایک سیمپل سا ایپ آپ ڈاؤنلوڈ کریے اور اس ایپ کے ثروع آپ سارا کا سارا سامان اپنے گھر پہ بیٹھ کے مانگا سکتے ہیں فری آف کاؤسٹ نو کوریر چارجز آن یور فرسٹ بل پہلے بل پہ کوئی کوریر چارجز اپلیکیبل نہیں ہیں دوسرے بل پہ اگر سولہ سو روپے سے اوپر محول کے اندر پہلا فائدہ اٹھائیے دس سے بیس پرسنٹ کا ایمار پی کا ڈسکاؤنٹ لیجئے گھر پہ سامان مانگا یہ کہیں جانے کا ضرورت نہیں ہے دوسرا آف آپ جو بھی پرڈکٹ بائی کرتے ہیں آپ کو دس پرسنٹ کے فری پرڈکٹ ملتے ہیں اگر آپ کا بلنگ تین ہزار روپے سے اوپر ہوتا ہے یعنی if you buy products over 3000 روپیز آپ کو 200 سے 300 روپے کا سامان absolutely free of cost ساتھ میں ملتا ہے یعنی ایمار پی پہ دس سے 20% بچایا اور 10% کے فری پرڈکٹ لیے آپ دیکھیں سیونگ کتنی ہو رہی ہے کیش بیک پانچ پرسنٹ سے لے بیس پرسنٹ تک کیش بیک ہے یہ سلائیڈ تھوڑی سی میں چینج کر دیتا ہوں یہ 5 سے 11 پرسنٹ ہے کیونکہ جو نیا آت مدیر پر پر پلان ہے اس پرسنٹ منی بیک گیرنٹی ملتا ہے آپ سمان واپس کریے آپ کو پسند نہیں آتا اور اپنا پورا پورا پیسہ واپس لے جائیے کنزیومر بینیفیٹ میں آگے چلتا ہوں آپ کو لے لائلٹی یہ بہت شاندار چیز دوستو دیان سے سنیے گا مان لیتے ہیں کہ آج مہینے کنسسٹنٹ بائنگ کری 3000 3000 3000 3000 total بائنگ کتنے کی ہو گئی 12000 کی یہ 3000 3000 3000 3000 کی بائنگ ہم پہلے بھی کر رہے تھے اپنے پوروز کی دکان سے کر رہے تھے بگ بازار سے کر رہے تھے ایزی ڈے سے کر رہے یہاں سے کرنے پر کیا فائدہ ہوا اگر آپ چار مہینے بائنگ کرتے ہیں 3000 کی تو پانچ مہینے آپ کو 1500 ڈی پی کے پروڈکٹ فری ملتے ہیں چار مہینے 12000 کا سامان خریدنے پر آپ کو 2500 روپے کا سامان absolutely فری ہے وہ بھی آپ کی پسند کا جو آپ چاہتے ہیں یعنی قریب 20 پرسن کے پروڈکٹ لیکن اگر آپ چار مہینے کنسیسٹم بائنگ کرتے ہیں تو 2500 کا سامان ہاں بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں اس کے آگے بھی آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں اگر چار مہینے خریدیں گے پھر 2500 کا سامان ملے یعنی ایوری فورد مان کی بائنگ پر ایور گیت 2500 روپیز پروڈکٹ اپسلوٹی فری ویسٹیج میں سامان لینے کی یہ کچھ فائدے میں آپ کو بتا رہا تھا 10% کے فری پروڈکٹ کی کی پروڈکٹ گیرنٹی اور 2500 کے فری پروڈکٹ ایوری فیفت منت اور سب سے لاست میں لکی ڈراؤ یہ اور شاندار چیز ہے اگر دو اور پانچ طریق کے بیچ میں کوئی بھی پروڈکٹ خرید ہیں جس کی قیمت دھائی ہزار سے اوپر کی ہیں تو ہر مہین ایک لکی ڈراؤ نکالا ٹی وی آبسلوٹ ہو 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 ہر مہین پچیس خاص لوگوں کو ٹی وی انہی کے گھر میں گفت کرتے ہیں تو یہ کنزیومر بینیفٹ ہیں جس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا کوئی پیسہ نہیں لگانا آپ نے صرف سیمپل دکان چینج کری ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کیا جیسے میک میری can buy everything whatever you want for your home ساڑھے تین ہزار product کے ساتھ پوری کی دکان آپ کے لئے ہے اور یہ چھے بینیفٹ آپ کو ملتے ہیں صرف کسٹمر بن کے اب میں آپ کو لیکن اس کا دوسرا روپ دکھاتا ہوں جو میری زیادہ اگلے پانچ سے سات میری آپ سے ریکویسٹ ہے سانسیں تھام کے دل مضبوط کر کے سنیے میں آپ کو سنانا کیا چاہتا ہوں اگلے پانچ سے سات کبھی کبھی کہتا ہیں کہ سفل لوگ اپنے نشانی چھوڑ دیتے ہیں ہم پکڑ نہیں پاتے سفلتہ کے راستے ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہوتے ہم کو پتہ نہیں چلتا آج میں آپ کے گھر کے اندر ہی سفلتہ کا کیا راز چھپا ہے دیکھانا چاہتا دیکھنا چاہتے ہیں لے کے چلتا آپ کے گھر میں یا تو جیو ہوگا یا ایٹیل یا ووڈا ہاں کی کچھپ آتی ہوگی آئل آتا ہوگا بی بی فوڈ آتا ہوگا بسکٹ آتے ہوگی کافی آتا ہوگا ملک پاوڈر آتا ہوگا سالٹ آتا ہوگا دالیں آتی ہوں گی ٹوٹ پیسٹ آتا ہوگا کلر کاؤس میٹنگ آتے ہوں گی شیوینگ کا سامان آتا ہوگا باتھروم تین کروڑ کیا جدہ بول رہا ہوں دس روپے بیس روپے بس سو روپے کا مہگی اگر آپ کے گھر میں نسلی ڈال کے جاتا ہے تو سو روپے میں سے مارجن پانچ سات دس روپے کا ہوتا دس بیس تیس پچاس سو روپے آپ جب جیو کا بل بھرتے ہیں جیو والا کتنے پیسے کماتا مہینے کے تین سو چار سو روپے بس کتنے کماتا سو پچاس روپے شیوینگ والا کتنے پیسے کماتا سو پچاس روپے گنیت کیا ہے گنیت یہ ہے بڑے لوگ چھوٹا کام کرتے ہیں چھوٹے لوگ بڑا کام کرتے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں بڑے لوگ چھوٹا کام کرنے پہ بھروسہ کرتے ہیں اور چھوٹے لوگ بڑا کام کرنے پہ بڑے لوگوں کا سمپل فیلوسفی ہے چھوٹا چھوٹا پیسہ زیادہ لوگوں سے کام پھر بڑے چھوٹا چھوٹا پیسہ زیادہ لوگوں سے کم ریپیٹ کریے چھوٹا پیسہ زیادہ لوگوں سے کم پاگل نہیں ہوا پھر بول رہا ہوں چھوٹا چھوٹا پیسہ زیادہ لوگوں سے کم سنمان کھان کی پیچر کوئی بھی آتی دوسو دھائی سو تین روڑ کیسے کم آیا بہت سارے لوگوں سے پیسہ آیا فلسفی بڑی سمپل ہے بہت سارے لوگوں سے تھوڑا تھوڑا کماؤ بہت سارے لوگوں سے تھوڑا تھوڑا کماؤ بڑے لوگوں کی فلسفی ہے کہ بڑے لوگ چھوٹا کام کرتے ہیں چھوٹے لوگ بڑا کام کرتے ہیں میں ان لوگوں کی فلسفی سمجھاتا ہوں ان سب لوگوں نے سب سے پہلے ایک کام کیا نیٹورک بنایا آپ کے گھر میں پہنچے اور نیٹورک بنانے میں انہوں نے اپنی زندگی کے چار پانچ سال لگا دی ہے جیو دوہزار سولہ میں آپ کے پاس آیا دوہزار گیارہ سے پیننگ چل رہی ہے دوہزار گیارہ سے لکر دوہزار سولہ تک اس نے پانچ سال لگائے اپنا نیٹورک کریٹ کرنے پر آپٹیکل فائیبر بچھایا سیٹلائٹ چھوڑے فنڈنگ کا انتظام کیا دنیا بھر کے کام کیے دوہزار سولہ میں آپ کے ہاتھ میں ہینڈ سٹ دیا جس میں سم تھا جیو کا پانچ سال اس نے ایک کام کیا نیٹور نیٹورک بنانیا 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 نیٹورک سمجھے ساٹھ کروڑ کنیکشن جیو نے بیچے ہیں پچھلے چار برس کے اندر دوست ساٹھ کروڑ کنیکشن اور ایک کروڑ مطلب ساٹھ کروڑ کنیکشن بیچنے کے بعد جیو ہر کنیکشن سے دس ہزار روپے مانگتا ہے مہینے کے لاکھ روپے مانگتا ہے اس لیے امیر ہے ایک کروڑ مانگتا ہے اس لیے امیر ہے نا نا تین سو روپے مانگتا ہے بس تین سو روپے اگر ساٹھ کروڑ لوگوں سے مل جائیں گھنیت لگاؤ تو کتنا ہوتا ہے کتنا بیچ ہزار کروڑ اور اے واہ فریو لیکن پہلے پانچ سال کتنا کم آیا دوہزار ایک سے لے کر دوہزار سونا تک میں آپ کو پھر سمجھانا چاہتا ہوں نیٹورک بنا کے پیسہ آتا ہے جس کے پاس نیٹورک ہے اسی کے پاس نیٹورٹ ہے یور نیٹورک is یور نیٹورٹ آپ جتنا پیسہ ہر مہینے کماتے ہیں یہ کمپنیاں کچھ نہ کچھ آپ سے کما کے لے جاتی ہیں آپ ان ہر کمپنیوں کے نیٹورک میں ہیں آپ ان ہر کمپنیوں کے نیٹورک میں ہیں آپ ان ہر کمپنیوں کے نیٹورک میں ہیں آپ کے نیٹورک میں کون ہے دادا آپ کس کے کام کرنے سے پیسہ کماتے ہیں یہ تو آپ کے کام کرنے سے کچھ نہ کچھ کماتے ہیں آپ تنخاہ لے کے آتے ہیں تو جیو کو دیتے ہیں تنخاہ لے کے جاتے ہیں تو کلوز اپ کو دیتے ہیں تنخاہ لے کے آتے ہوں گے تو جیلٹ کا شیونگ کٹ کھریتے ہوں گے تنخاہ لے کے آتے ہوں گے تو کافی کھریتے ہوں گے تنخاہ لے کے آتے ہوں گے تو بسکٹ کھریتے ہوں گے تنخاہ لے کے آتے ہوں گے تو میگی بناتے ہوں گے یعنی ان سب لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں آپ آپ کے لئے کون کام کر رہا دادا کس کے کام کرنے سے آپ کو پیسے آتے ہیں بس یہی سے سارا گنیت بگڑ جاتا ہے ہم کو ہمارے کام کرنے سے ہی پیسے آتے ہیں آج ساٹھ کروڑ کنکن میں سے اگر پانچ لاکھ لوگ کچھ ہو بھی جائے کسی کو خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جائے تو جیو کی صحت پر کیا اثر پڑے گا کچھ نہیں بس یہی بات سمجھنے کی ہے نیٹورک کی طاقت اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے دوست بڑے لوگ نیٹورک بناتے ہیں چھوٹے لوگ خود کام کرتے ہیں سمجھاتا ہوں اب میں آپ کو ویسٹیج میں نیٹورک بنانے کے فائدے بتاتا ہوں آپ دھیان سے سنیے گا اگرے پانچ سات منٹ آپ کے ہوش فاقتہ کر دیں گے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے آج ویسٹیج کا اپ ڈاؤنلوڈ کیا کیا کر لیا پیسے لگے اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے پیسے لگے آج آپ نے دو تین ہزار کا سمان اپنے گھر کے لیے خرید لیا جو آپ ویسے بھی خرید رہے سے ویسے بھی خرید رہے سے آٹا دال چاول جو آپ کا منکر خرید لیجئے ساڑھے تین ہزار پروڈکس ہیں کیا یہ پوسیبل ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم کے اندر ہم نیٹورک بنانے پر دماغ لگا ہے جو جیو نے بنایا جو ڈش ٹیوی نے بنایا جو میگی نے بنایا جو نیسنے نے بنایا جو پتانجلی نے بنایا جو دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنیوں نے بنایا نیٹورک بنا کے کمائیا کما کے نیٹورک نہیں بنتا نیٹورک بن کے کمائیا جاتا ہے تو کیا آگلے کچھ سمیں ہم نیٹورک بنا سکتے ہیں بینہ پیسہ لگائے جیو نے تو ڈیڑھ لاک کروڑ لگایا آپ کو کیا لگانا ہے کچھ نہیں پارٹ ٹائم میں گھر بیٹھ کے کریے ایب ڈاؤنلوڈ کریے اور اپنے چھ دوستوں کو ایب ڈاؤنلوڈ کرا دیجئے ہاں دیسی بھاشا میں اس کو میمبر بنانا بولتے ہیں اور ٹیکنیکل بھاشا میں اس کو بولتے ہیں کریٹنگ ای نیٹورک کریٹنگ ای بیگ نیٹورک جاکی رہی بھاونا جیسی پرہو مورت اندے کی تیسی ٹیکنیکل بات سمجھئے جو انڈسٹری ڈھائی سو بلین ڈالر کا بزنس کرتی ہے اس کو دھیان سے سمجھے گا کی چلتا کیسے ہے ایک ایب ڈاؤنلوڈ آپ نے کرا آپ نے چھے لگوں کو ایب ڈاؤنلوڈ کرا دیا اور چھے لگوں نے ایب ڈاؤنلوڈ کرنے میں کتنا پیسہ لگایا آج کے بعد مدہ ڈری کا دودھ باہر سے نہیں مانگانا یہاں سے ایب سے مانگانا اس کو کیا تکلیف ہے کوئی تکلیف نہیں آپ دھیان سے سنیے گا اگر آپ نے چھے لگوں کو ایب ڈاؤنلوڈ کرا دیا تو آپ کا دنیا میں ایک بہت بڑا راستہ کھل گیا پیسہ کمانے کا دوست آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے انجانے میں کیا کر دیا ہے انجانے میں آپ نے ایک سرنگ میں روشنی کی کرن کے لیے چھید مار دیا ہے بہت بڑا میں نے بھی کیا ہے یہ 20 سال پہلے آج آپ کے سامنے میں پروڈکٹ ہوں اسی انڈسٹری کا آج پوری دنیا میں ٹریبل کرتا ہوں پورے ہندوستان میں گھماؤں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں سے مل چکا ہوں دھیان سے سمجھے گا آپ نے چھے لگوں کا نیٹو کریٹ کیا ہوگا کیا اس سے کیا ہوگا یہ سمجھنے کے لیے اس آدمی کو سمجھنا جروری ہے ان کا نام ہے جے پال گیٹی یہ دنیا کے سب سے پہلے ملینئر ہیں دنیا میں سب سے پہلے کروڑ روپے کمانے والے آدمی ہیں جے پال گیٹی جے پال گیٹی کا ایک لائن ہے جو پوری دنیا میں چلتا ہے لوگ سمجھتے نہیں صرف پڑھتے ہیں اس کو میں اس کو پڑھتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں جے پال گیٹی کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی سے سو روپے کمانے پر وشواس نہیں کرتا سو لوگوں سے ایک روپے کمانے پر وشواس کرتا ہوں بڑی چھوٹی سی بات ہے گمبیر مائنہ ہے اس کا میں ایک آدمی سے سو روپے نہیں کمانا چاہتا میں سو لوگوں سے ایک روپے کمانا چاہتا ہوں تو کسی نے پوچھا گیٹی صاحب کیوں انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک آدمی سے سو روپے کمانے اور یہی عادت ڈال لی خدا نہ کرے اس آدمی کو کچھ ہو گیا خدا نہ کرے اس آدمی کو کچھ ہو گیا تو میری کمائی ختم اور اگر میں نے سو لوگوں سے ایک روپے کمائیا اور پانچ لوگوں بھی کچھ ہو جائے دس لوگوں کو بھی کچھ ہو جائے تو بھی میں نبی روپے کماتا رہوں گا ایسے ہی نہیں دنیا پر کچھ لوگوں نے راج کیا ہے اس لیے راج کیا ہے کیونکہ ان کی سوچ دنیا سے الگ تھی زیادہ لوگوں سے کم کمانا زیادہ لوگوں سے کم کمانا اس ایکزامپل کو بہت دھیان سے اور گوھر سے دیکھئے گا اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نیٹ ٹوپ مارکٹنگ کہاں پر فیل بھی ہوتی ہے کہاں پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس بزنس کو سمجھنے میں اور کہاں اگر سمجھ میں آجائے تو یہ بزنس آپ کو چمتکاریک روپ سے دنوان بنا دیتا ہے مان لیتے ہیں آپ نے پہلے میں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا اوپر لکھا ہے فرسٹ منت اور آپ اکیلے ہیں اور آپ نے ماتر بارہ سو روپے کا سمان خریدہ میں اگزامپل دے رہا ہوں ماتر بارہ سو روپے کا یعنی بارہ سو روپے کے آپ نے خرید کیا اپنے پریوار کے لیے اپنے گھر کے لیے آپ کا جو پی آؤٹ آئے گا کیش بیک آئے گا وہ چالیس روپے کا ہوگا سمجھ میں آیا آپ نے بارہ سو کا سمان خریدہ آپ کو چالیس روپے آگئے اب آپ نے چھے لوگوں کو سپانسر کیا یہ بزنس اڑوسی پڑوسی دوست رشدار چاچا ماما بھائی باتی جا کوئی گھو چکتا ہے ان چھے لوگوں نے بارہ بارہ سو کا سمان خریدہ تو ٹوٹل بائنگ ہوئی بہتر سو روپے کی کتنے کی سات ہزار دو سو کی سات ہزار دو سو کا وولیم ہوا آپ کی نیٹ ورک میں اور آپ کا پی آؤٹ آیا دو سو روپے کا گوٹٹ چھے لوگوں نے چھے چھے لوگوں کو سپانسر کیا یعنی چھتیس لوگ ہوئے سب نے بارہ بارہ سو کا سمان لیا ٹوٹل وولیم ہوا تریالیس ہزار دو سو روپے کا آپ کا چیک آیا آٹھ سو روپے کا یہ جو پہلے کی تین مہینے ہیں نا یہ موسٹ چیلنجنگ منت ہوتے ہیں نیٹ و مارکٹنگ نیچے میں نے لکھا ہے دھیان سے پڑھئے دا موسٹ چیلنجنگ منت آف نیٹ و مارکٹنگ دا فرس تری مانس یو میٹ lot of super knowledge people in this world اس تین مہینے میں آپ کو اس دنیا کے سب سے سمجھدار لوگوں سے آپ کا آمنہ سامنا ہوگا کیونکہ جب آپ مارکٹ میں جا کے لوگوں کو بزنس سے ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے اور آپ کا چیک پچاس روپے کا آ رہا ہوگا یا سو روپے کا آ رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو ویدوان چانک کے ٹائپ لوگ ٹکرائیں گے یہ کیا کر رہا ہے MLM ارے ہم نے کر کر کے چھوٹ دیے اور آپ کو بھی لگے کہ سالہ ہوتو کچھ نہیں رہا پچاسی روپے آئے ہیں آپ گئے کسی کو پلان دکھانے کے لیے دھندہ دکھایا لوگوں کو بولا کرو 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 اور مہینے کا چیک آئے ایک سو چالیس روپے اتنے مہینے کو ٹکر گیا کلکار انہوں نے بولا کیا ہوا ارے بولا پورا مہینہ لگایا بابا صرف ایک سو چالیس روپے آئے ہیں تو بولے گا تو بھی کس چکر میں فس گیا ہے یا رہی تیرے لیول کا کام ہے یہ تیل سابون شیمپو کنگی بیچ رہا ہے جبکہ وہ بھول گیا ہے کہ تیل سابون شیمپو کنگی بیچنے والی کمپنیاں دس دس ہزار کروڑ کا ٹرنور کرتے ہیں پہلے تین مہینے is the most crucial months of netto marketing اس دنیا میں اگر کہیں سب سے زیادہ موت ہوئی ہیں اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ کہیں ڈتھ ہوئی ہیں تو netto marketing کے پہلے تین مہینے میں ہوئی ہیں یہاں لوگوں کے سپنے مرے ہیں کیونکہ وہ چوتھے مہینے پہ نہیں جا پائے بس کیونکہ جب تین مہینہ محنت کیا اور دیکھا چیک تو صرف ہزار روپے کا آیا اتنے کا تو تیل پانی کھرچ ہو گیا یہاں سے وہ لوٹ جاتے ہیں واپس ایک قدم اور بڑھتے تو سورک کا راستہ ان کے لئے کھل رہا تھا ایک قدم اور بڑھتے تو زندگی شاندار ہو رہی تھی ایک قدم اور بڑھتے تو گاڑی سیدھا مرسیڈیس کے آگے کھڑی ہو سکتی تھی ایک قدم اور بڑھتے تو کھل بڑھ جاتا لیکن پہلے تین مہینے بہت پروشل ہوتے ہیں اور 99% جو لوگ اس بیزرس میں آتے ہیں ان کی موت اسی تین مہینے میں ہوتی ہے کیونکہ ان کو کمپاؤنڈنگ کی طاقت سمجھ نہیں آتی چوتھے مہینے کیا ہوتا ہے دھیان دیجئے چھتیس لوگ جب چھنچے لوگ کو سپانسر کرتے ہیں تو دو سو سولہ لوگ ہوتے ہیں سب لوگ بارہ بارہ سو کی بائنگ کریں تو دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی سیل ہوتی ہے آپ کے نیٹورک کے اندر اور آپ کا پی آؤٹ آتا ہے بائیس ہزار روپے جی ہاں بائیس ہزار روپے جو کی اسی پرسنٹ لوگوں کی تنخواہ نہیں ہے دیش میں یہ دو سولہ لوگ دوست ویسے بھی بارہ سو کو سامان کھریتی تھے ویسے بھی کل کل گیٹ upunкоب کھریتی تھے ویسے بھی دنکانک کھریتے تھے یہ ویسے بھی سا را سامان کھریتی تھے ابھی آپ کے تھرو کھرید رہے ہیں اور آپ کو اس کا منافع này جانا ہے بائیس ہزار روپے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بائیس ہزار روپے بہت کم اماؤنٹ ہے تو مجھے کچھ نہیں کہنا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بائیس ہزار روپے ایک میڈل کلاس فیملی کے آدمی کے لیے بہت بڑی رقم ہے وہ اپنے گھر کے بہت سارے کام اس بائیس ہزار میں کر سکتے ہیں اور بات بائیس ہزار سے شروع ہو رہی ہے ختم نہیں ہوئی یہاں پہ دو سو سولہ لوگ اگر چھے چھے لوگوں کے موبائل میں ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرا دیں تو بارہ سو چھینوے لوگ اپنے موبائل میں ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہ بارہ سو چھینوے لوگ اگر مہینے کے بارہ سو روپے کی شاپنگ کرتے ہیں تو دو ساپ کا چیک دو لاکھ اکتالیس ہزار کا ہوتا ہے یہاں چمت کار شروع ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میتھمیٹکس میں ہوتا ہے دس جمع دس جمع دس تیس اور اسی میتھمیٹکس میں ہوتا ہے دس گناہ دس گناہ دس ہجار تو یہ فرق ہے ایڈیشن اور ملٹیپلکیشن میں اسی کو بولتے ہیں the power of compounding جس کو ایٹھ ونڈر آو ڈا ورڈ بولا گیا جس کو دنیا کا آٹھ ہواں عجوبہ بولا گیا جہاں پر ملٹیپلائی ہوتا ہے بزنس چھٹے ساتھے آٹھے مہینے میں بزنس کتنا بڑا ہو سکتا ہے آپ انداز نہیں لگا سکتے ہیں دوہزار سولہ میں جیو نے بھی پہلا connection بیچا ہوگا کبھی پہلے دن ساٹھ کروڑ connection نہیں بیچے گئے تھے پہلا connection بیچا ہوگا فیس بک کے مالک مارک جکربگ نے پہلی بار کسی کو اپنا فیس بک پہ friend request بیچا ہوگا پہلی بار اے اے ٹل نے اپنا connection بیچا ہوگا پہلی بار ڈش ٹی وی نے کسی پہ چھتری ٹانگی ہوگی کسی کے گھر کے اوپر پہلی بار پہلا آدمی آیا ہوگا لیکن پہلے سے کرتے 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 نیٹورک کریٹ ہوا اور وہ ہر نیٹورک کسی کو سو دو سور پہ بھی دیتا ہے تو ایک والیوم کریٹ ہوتا ہے اگر بارہ سو چھانوئے لوگ بھوان کرے چھنچے لوگ کو sponsor کر دیں دوست تو آپ کے نیٹورک میں سات ہجار لوگ ہوتے ہیں آٹھ ہجار لوگ ہوتے ہیں اگر یہ آٹھ ہجار لوگ مہینے کا ہزار ہزار روپے کی بائنگ کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کہانی کہاں پہنچ جائے آپ انداز بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ بزنس کتنا بڑا ہو جائے گا یہ انجوائیبل ٹائم ہے نیٹور مارکٹنگ کا پہلے تین مہینے important ہے بس اس کے لیے ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں ابھی کبھی لوگ بولتے ہیں کہ کیوں لوگ نیٹور مارکٹنگ میں کامیاب نہیں ہوتے کیوں کیوں پہلے تین مہینے کے شڑنٹر میں پھس جاتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے لیکن ان کو سمجھ نہ پڑے گا کہ بچے کو باروی کرنے کے لیے بھی بارہ سال لگ جاتے ہیں برا نام آنے جس میں چپڑاسی کی نوکرے نہیں لگتے بارہ سال لگتے ہیں چپڑاسی کا نوکرے نہیں لگتا یہاں پر impatient ہو جاتے ہیں یہاں ان کو ترنت چاہیے چالیس سال کے بعد اس کی تنخواہ ایک لاکھ روپے ہوئی ہے لیکن اس کو یہاں پر چار دن میں ایک لاکھ روپے چاہیے یہ تکلیف ہے وہاں اس کو patience ہے وہاں سیم رکھتا ہے ایک دکان کھلتا ہے وہاں سیم رکھتا ہے کہ ایک سال دو سال تین سال کے بعد دکان رنگ لائے گی یہاں تین مہینے کے اندر اس کے پیٹ میں گڑ گڑ ہویا جاتی کہ ابھی کیوں نہیں ہو رہا ابھی کیوں نہیں ہو رہا ابھی کیوں نہیں ہو رہا خدرت کا نیام ہے بچے کو بھی پیدا ہونے میں نو مہینے لگتا ہے ابھی کیسے ہو جائے تین مہینے کے بعد چوتھے پانچوں مہینے میں تقدیر بدلنا شروع ہوتی ہے نیٹ ٹورکنگ میں لوگوں کی بس میری آپ سے اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ تین مہینے کا patience رکھئے اور چھوٹے چھوٹے سٹیپ کریئے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کی لائف بدل سکتی ہے آپ کی زندگی بالکل یوٹن لے سکتی ہے اس کے لئے آپ کو ٹرینڈ کیا جائے گا اس کے لئے آپ کو سکھایا جائے گا بزنس کیسے کرنا ہے ٹائم پہ آپ کے لیڈرز آپ کو ٹرینڈ کریں گے میں خود ٹریننگ ورکشاپ کر رہا ہوں ابھی چودہ طریق کو بات کرتے کرتے ہیں مجھے دھیان آگا کہ میرا بہت بڑا ویبینار ہو رہا ہے اسی چودہ جون کو صبحی رہی بارہ بجے سے لے کر دو بجے تک میں دو گھنٹے لائف ٹریننگ ورشاپ کر رہا ہوں جب میں نیٹورک کیسے بنانا ہے نیٹورک میں آگے کیسے بنانا ہے نیٹورک میں کامیاب کیسے ہونا ہے اس کے سارے گور سیکرٹ سکھانے والا ہوں آپ بھی آئیے اور سیکھئے گا کی نیٹو مارکٹنگ کیسے کی جائے بینہ سیکھئے دنیا میں کام کرنا اپنے پیر پر کل ہڑی مارنے کے برابر آگے لے کے چلوں گا تو آپ کو سمجھ میں آگا کہ نیٹورک میں کام کرتے ہیں نو طرح کی انکام ہے نو طریقے سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں ریٹیل پروفٹ جو ایم ارپی اور ڈی پی کے بیچ کا ڈیفرنس ہے کہ آپ ڈی پی پہ سمان کھریک کے چاہیں تو ریٹیلنگ نہیں کر سکتے ہیں اس کی کیچ پیک ملتا ہے آپ کو پانچ سے گیارہ پرسن براؤنس ڈیکٹر بونس ہے چار پرسن بزنس بیلڈنگ بونس چودہ پرسن لیڈرشپ آورائیڈنگ بونس سولہ پرسن ٹریول فنڈ پرسن کار فنڈ پرسن ہاؤٹ فنڈ تین پرسن ایلیٹ کلپ بونس دو پرسن نو طرح سے آپ پیسے کما سکتے ہیں یہ نو طریقے ڈیٹیل میں سمجھ لیجی اس آدمی سے جس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے کیونکہ یہاں بتاؤں گا کہ ٹھیک ایلیٹ لانگ لانگ ٹائم کلمہ علاقے آپ گاڑی بھی یہاں سے لے سکتے ہیں آٹھ ہزار چار سو سے زیادہ لوگ گاڑیاں لے چکے ہیں ہاؤس فنڈ ہزاروں لوگ لے چکے ہیں اور ہزاروں لوگ ٹریول کر کے آ چکے ہیں ہندوستان سے بہار الگ الگ کنٹری میں اسی کمپنی کی وجہ سے سولم فروری کو میں پہلی بار ویسٹیج کی طرف سے تھائیلنڈ گیا جہاں انیس سو لوگ گئے ہمارے ساتھ نائنٹین ہنڈڈڈ پیپل کرنا کیا ہے ڈاؤنلوڈ ویسٹیج اپ ٹوڈے آج اپ ڈاؤنلوڈ کریے اور اپنا بزنس سٹارٹ کریے پرچیس پلیس یور فسٹ آرڈر آج اپنا پہلا آرڈر ڈالیے اور اس دنیا کی ادھبت دنیا میں آپ کا سواگت ہو جائے گا اگر آپ پہلا آرڈر آئی ڈالتے ہیں وہ آرڈر ہزار دوزار تینہزار پانچہزار دسہزار پندرہ ہزار جتنے کا بھی آپ ڈالنا چاہیں ڈالیے جو بھی آپ کو سمان گھر کے لیے چاہیے ایپ پہ سب دکھائی دے گا آپ کو ایٹس تو زیڈ you will get everything مسالے ڈالیں چاول راجمہ آپ کی سیریلز جو بھی آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں you will get each and everything here ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کی زندگی چینج ہو سکتی ہے اب میرے ایک چھوٹا سا سوال now close your eyes for 10 seconds 10 seconds کے لیے اپنی آنکھیں بند کریے اور مجھے یہ بتائیے کہ ویسٹی جوائن کرنے پہ آپ کا نقصان کیا ہے just close your eyes for 10 seconds اور مجھے نقصان بتائیے نقصان ملے تو مجھے جلدی بتائیے میں جانتا ہوں کہ کوئی نقصان نہیں ہے دوست جس کام کو کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے اس کو کر کے دیکھنے میں حرج کیا ہے جس کام کو کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے اس کو کر کے دیکھنے میں حرج کیا ہے میں ایک بات کی گیرنٹی دے سکتا ہوں فائدہ ہو یا نہ ہو نقصان تو کبھی نہیں ہوگا میری باتیں ہو سکتا ہے آپ پہ applicable نہ ہو ہو سکتا آپ نہ کمائیں ایک منٹ کے لیے مال لیتے ہیں نقصان کیا ہے ایک app download کرنے میں نقصان کیا ہے ہزار دو ہزار کا order ڈالنے میں نقصان کیا ہے کوئی نہیں نہیں کریں گے تو سو پرسنٹ نہیں ہوگا کر کے دیکھیں گے ساری سمبھاونا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا ہوا ہے آپ سے پہلے دو کروڑ لوگ اپنے موبائل میں یہ app download کر چکے ہیں دو کروڑ لوگ اور اس میں سے لاکھوں لوگوں کا چیون پریورتیت ہو چکا ہے now I'm going to show you some testimonials چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی سکول سے ہی پاس آؤٹ ہوئے ہیں پڑ کے باہر نکلے ہیں انہوں نے کیا دھمال مچایا ہے پہلا فوٹوگراف میں ایک لڑکے کی ایک نوجوان کی دکھا رہا ہوں جس کی عمر 21 برس ہے اس لیے سب سے پہلے دکھا رہا ہوں کیونکہ 21 سال کے عمر میں لوگ اپنا بائی ریٹا لے کے گھومتے ہیں کبھی کبھی تو پڑھائی کی لائن میں لگے ہوتے ہیں اپنی thesis لکھ رہے ہوتے ہیں ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس نوجوان کے لاسٹ دو مہینے کے پیاؤٹ چار لاکھ روپے سے اوپر ہیں اسی بزنس سے جو آپ نے ابھی دیکھتا ہے دو لاکھ اکتالیس زر کا پیاؤٹ ہے ان کا لاسٹ منتہ جبکہ انہوں نے گھر سے باہر قدم تک نہیں رکھا کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک ٹویلت پاس بچہ سرکاری سکول سے دھائی لاکھ روپے کم آ جائے میڈل کلاس فیملی کو بلاؤن کرتا ہو یہ طاقت ادوکتی کی نہیں ہے اس سسٹم کی ہے اس پلیٹ فارم کی ہے تو اگر یہ کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے اور ایسے ایک نہیں انیکوں دھارن ہیں انیل اینڈ امید گوتم یہ دو بھائی بڑی شدد کے ساتھ اس بزنس کو بیلڈ کر رہے ہیں اور لاسٹ دو مہینے کے انکم چار لاکھ روپے سے اوپر ہے یعنی لاسٹ منت کا انکم ہے دو لاکھ تیرہ ہزار چار سو پانچ روپے جبکہ گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکالا ہے کیوں ہے کیونکہ لوگوں نے ٹوٹ پیس تو استعمال کیا ہے ٹوٹ پیس کا آرڈر لوگوں نے ڈالا ہے برش لوگوں نے خریدے ہیں چائے پتی لوگوں نے آرڈر کیا ہے ان کے گھر میں بیٹھ کے پیسے آئے ہیں اس پورے لاکڈاؤن کے محول کے اندر ساری انڈسٹری بنتی صرف ایک انڈسٹری کھلی تھی جس کو بولتے ہیں ایف ایم سی جی ایسنشل پروڈکٹس کھلے تھے اور بجے کی بات تو یہ ہی کہ ہم اسی کا بزنس میں ہیں اور سارا کھیل اس کے سامنے ہیں نوجوان شاندار رکھتی تو میں بہت مرید ہوں اس کی محنت کا کہ ماتر آٹھ مہینے کے اندر جنہوں نے ساڑھے چودہ لاکھ روپے یہاں سے کمائے لاس دو مہینے کا پیاؤٹ چار لاکھ اکتالیس ہجار روپے کا ہے گھر بیٹھ کے ماتر اٹھائیس انتیس سال کا عمر اس عمر میں ہم کو کچھ نہیں آتا تھا کچھ نہیں پتا تھا لیکن آج کھیل اتنا بڑا ہو گیا گورو جنہوں نے مجھے انٹریڈیوز کیا کیا گجب انسان ہے کیا گجب پرسنیلٹی ہے کیا گجب محنتی انسان ہے پچھلے دو مہینے کا پیاؤٹ چھے لاکھ اور چھتیس ہزار روپے کا گھر بیٹھ کے گھر سے باہر بینا نکلیں اگر یہ سب کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ بھی کر سکتے ہو میرا تو چھوڑ دیجئے یہ میرا لاس من کا پیاؤٹ ہے لاس دو مہینے کا چیک ہے انیس لاکھ تیرہ سو اٹھارہ روپے کا میں ان لوگوں کا چیک خاص طور پر دکھانا چاہتا ہوں یہ بچے جو ٹویلت میں ہیں یہ ایک ایک مہینے کے ساڑھے بارہ ہزار روپے کمارے ہیں میں بات کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نوکری پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کبھی نوکری نہیں ڈونے گئے انہوں نے اپنا ایک مقام بنانے کی ٹھان لی ہے اس بزنس کے اندر آج بارہ ہزار کے چیک پہ ہیں یہ بچے لیکن چھ مہینے کے بعد یہی لڑکی آج پچاس ہزار کے چیک پہ ہوگی آٹھ مہینے کے بعد یہی لڑکی ہو سکتا ہے پچھتر ہزار کے چیک پہ ہو اور دو سال کے بعد کون جانے یہ لڑکی ایک لاکھ روپے یہاں سے کماری چونکہ سو مل کی آترہ پہلے کرم سے شارم ہوتی ہے جہاں نوکریہ نہیں ہیں جہاں پیسے نہیں مل رہے سیلری نہیں مل رہی وہاں یہ بچے لوگ ڈاؤن کے اندر اگر بارہ ہزار روپے کماتے ہیں تو میرے لئے یہ ایک لاکھ روپے سے کم کا پی آؤٹ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے 2019 سال 2020 سال کے شیویندر 32,000 کا چیک یاشکہ جہن لوگ ڈاؤن کی انکم 27,730 روپے چھوٹے چھوٹے 20,21 سال کے بچے لوگ ہیں آج کی کمائی مد دیکھئے گا دوست ان کی سوچئے ایک سال کے بعد یہ کیا بھوال مچائیں گے نیراج 25 سال کا لڑکہ 75,000 کا چیک پہلا چیک تھا نیراج کا 140 روپے کا آج سے 6 مہینے پہلے 140 روپے کا چیک تھا پہلے تین مہینے پہلے تین مہینے سے جو باہر نکلا وہ آسمان کو چھو گیا وہ پتنگ پھر ہوا میں لگ گئی پچھلے مہینے کا 75,207 روپے کا لوگ ڈاؤن گھر بیٹھ کے مسکان چھوٹی سی لڑکی 15,000 روپے کا پیاؤٹ میں اس لیے یہ پیاؤٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دوستوں کیونکہ 15,000 20,000 important نہیں ہے important یہ کہ ان کو ایک راستہ مل گیا ہے yes یہاں سے کیا جا سکتا ہے ایک صحیح mentor مل گیا ایک صحیح team مل گئی اس team کے اندر ان بچوں نے کمال کر رکھا ہے ہمارے سے آدھی آدھی عمر کے بچے ہیں جب ہمارے تک پہنچیں گے سوچی کیا ہوگا آج 15,000 مد دیکھئے آج اس لڑکے کا 15,960 روپے مد دیکھی مہاتر 16,30 کی عمر ہے صدھار 12,000 کلاس کا بچہ ہے 16,000 میرے لئے تو 16,000 سمجھانا یہ چاہتا ہوں اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں ٹوٹل فیملی انکم نیرہ جمالویہ اور منیشہ 1,33,840 روپے سمپل ہاؤس وائف ریمہ کماری میں جانتا بھی نہیں ہوں لیکن دیکھئے کتنی خوشی ہے ایک نارمل ہاؤس وائف 20,000 روپے کماتی ہیں ایک مہینے میں یہ اپریل منت کا چاہہ ہے میں سارے پی آؤٹ لاسٹ منت کے ہی دکھا رہا ہوں آپ لاسٹ منت کے ہی پی آؤٹ دکھا رہا ہوں جب کمپلیٹ لگ ڈاؤن تھا انشل 18-19 سال کا لڑکا ہے میرے سے آدھی عمر کا ہے 35,000 روپے 19 سال کا جب میں تھا تو ہم پاکٹ منی لے چاہتے 50-50 روپے 20-20 روپے لیکن یہ لوگ خود آج 35,000 روپے مہینے کی انکم پہ ہیں ان کو اپنے پیتا جی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ان کے گھر میں 35,000 روپے آج خود لے کے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے گھر کا راشن بھی لے آتے ہوں ہو سکتا ہے گھر میں فروٹس بھی یہ لے کے آتا ہو ہو سکتا ہے گھر میں اگر پنکھا خراب ہو گیا ہو تو پاپا کو بولے گا پاپا میں لے آتا ہوں میرے پاس پیسے ہیں پاپا اس بار کولر میں لگوا ہوں گا کیونکہ میرے پاس پیسے ہیں کیونکہ میں پارٹ ٹائم میں ویسٹیج بیلڈ کر رہا ہوں کتنے گھر کی بات ہوگی اس باپ کے لیے جس کا 19 سال کا لڑکا اپنے گھر کے لیے کو سمان لے کے آ رہا ہے 40,517 روپے ارنب چکروورتی کولکوٹا سے ہمارے بیچ میں آسام سے سنجے سرکار 30,000 روپے کا پیاؤ بھارت بوشن شرما 34,500 روپے اپنی فیکٹریز ہیں جناب کی لیکن سارا کام دھندہ چھوڑ کے ٹوٹل 24,7 آج ویسٹیج کا بزنس ڈیویلپ کر رہے ہیں ہیٹس آف ٹو بھارت بوشن شیوانی سوپوب گل سوپوب گل ابھی شادی ہونے والی ہے شیوانی کو ایڈواز میں بڑھائی اگر میرے کو سن رہی ہو تو کانگرچولیشنز دونوں کو آپ کے اور آپ کے پتی کا بہت 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 آئی میری طرح سے 80,995 روپے کا پیاؤٹ ہے پچھلے دو مہینے کا گھر بیٹھ کے بنا کہیں باہر گئے ناریندر 97,000 روپے اور اس آدمی کی دلچسپ کہانی یہ کہ یہ 12 سال سے نوکری کر رہے ہیں جناب اور 12 سال کے بعد نوکری کرنے کے بعد جو تنکھا ہے وہ 70,000 روپے پہ پہنچیں 70,000 تنکھا 12 سال کے بعد اور 8 مہینے کے بعد پارٹ ٹائم کی انکم 70,000 روپے پاور آف ملٹی پلکیشن یاد رکھئے گا پاور آف کمپاؤننگ یاد رکھئے گا بس میگا اینڈ بھوپیش مہرا کیا بات ہے زبردست دونوں کے دونوں ہزبنڈ وائیف مل کے دھواندھار بزنس کو بیلڈ کر رہے ہیں اپریل مند کا پیاؤٹ 63,000 لوگ ڈاؤن کا پیاؤٹ 180,000 روپیز اور یہ ہماری ویننگ ٹیم یہ ہماری زبردست ٹیم یہ میرا ٹیم ہے یہ میرا نیٹ وک ہے یہ میرا پریوار ہے آج کی ریٹ میں آج ہزار لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں پچھلے آٹھ مہینے کے اندر یہ ایک ٹریننگ کا ایک فوٹوگراف میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو آج سے ہم نے تین مہینے لاؤگ ڈاؤن سے قریب 12-15 دن بہلے کیا جم کورپٹ پاک ساڑھے چار سو یودھا تھے جو اپنی زندگی بنانے کا قسم کھا کے اس تین دن میں وہاں پر رہے سٹیکھے تین کے تین دن کا کورس تھا وہ کرایا جا کے بزنس کیسے کیا جاتا ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم ٹائم پہ ٹریننگ دی جاتی ہے اس بزنس کو بلڈ کرنے کے لیے اگلا ٹریننگ چودہ جون کو ہے یہ ٹریننگ چھ ساتھ آٹھ مارچ کا تھا ٹائم ٹائم پہ دن پہ دن ہم لوگ ٹرینڈ کرتے ہیں لوگوں کو یہ بزنس بلڈ کیسے کرنا ہے اس ٹریننگ کو ضرور اٹینڈ کریے یہ ٹریننگ آپ کی لائف میں ٹرانسفارمیشن لے کے آتی ہے آج سے تین مہینے پہلے سولہ فروری کو ہم نے ایک بہت بڑا ایونٹ کیا ڈلی کے بہت شاندار سب سے سپر لگزیرس آڈیٹوریم سری فورٹ کے اندر تین ہزار لوگوں کا ایک پروگرام شاندار جہاں پر کمپنی کے ڈریکٹر شریف دیپک سود موجود تھے جہاں پر ہم لوگوں نے لوگوں کو ریوارڈز دی ریکوگنیشن ہوئی اور پورا کا پورا جلوہ ہی الگ تھا پورے کے پورے آڈیٹوریاں میں چیک مانٹے گئے لوگوں کے ٹائلینڈ کے ٹکٹس مانٹے گئے اور تین ہزار لوگوں کا جو حجوم تھا وہ اپنے آپ میں یہ جلوہ ہے آپ کی محنت کا یہ جلوہ ہے آپ کی ایفرٹس کا اور میں آج آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں اس بزنس کا حصہ بننے کے لیے میں آج آپ کو نمنطرن دے رہا ہوں کہ آئیے میرے ساتھ اس بزنس کا حصہ بنیے آٹھ مہینے پہلے میں ویسٹیج کا حصہ بنا میں بیس سال سے اس ٹریڈ کا اس انڈسٹری کا حصہ ہوں جیسا کہ آپ میرے بارے میں جانتے ہی ہیں بہت بڑا بزنس ہم لوگ ڈیویلپ کرنے والے ہیں اگلے چھے اور آٹھ مہینے کے اندر لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کا کوئی اثر اس انڈسٹری کے اوپر نہیں ہے اس انڈسٹری نے لوگ ڈاؤن میں گروت کیا ہے ہمارے آرگنائزیشن نے قریب قریب 30 سے 35 پرشنٹ کا گروت کیا ہے لوگ ڈاؤن کے اندر جہاں انڈسٹری ہیں نیرست ہیں کام دندے ختم ہو چکے ہیں میں پھر کہتا ہوں ہیپی بہت بہت دی ٹوال آف فیو آپ کو آپ کا جنم دن بہت بہت مبارک ہو کیونکہ آج آپ کا پہلا دن ہے بچی ہوئی زندگی کا Today is the first day for the rest of your life آپ کی بچی ہوئی زندگی کا آج پہلا دن ہے آپ اپنی زندگی کے شلپ کار ہیں آپ کی زندگی آپ پہ ہی نربھر کرتی ہے دھیان رکھیے گا آپ کی گاڑی کا سٹیرنگ کسی غلط ہاتھ میں میں آپ کو سکھاؤں گا بزنس کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کوچ کروں گا بزنس کیسے کرتے ہیں with all my expertise from the last 20 years آپ کو ایک hand holding ملے گا میرے روپ کے اندر I'll coach you personally I'll coach you کی بزنس کیسے develop کرنا ہے آج ہی app download کریے آج ہی اپنا order place کریے کیونکہ میں کتنا ہی اچھا بولتا ہوں یہ presentation آپ کو کتنی ہی اچھی لگی ہو آپ کو اس کا کوئی benefit نہیں ہوگا اگر آپ صرف سنیں گے سن کے پیسے نہیں آتے کر کے پیسے آتے ہیں اب کچھ لوگ مجھے بولتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا پہلے سمجھ لیں پھر کریں گے تو میں بہت ہستا میں بولتا ہوں اور کچھ چیزیں سمجھ کے نہیں کی جاتی کر کے سمجھ جاتی کچھ چیزیں سمجھ کے نہیں کی جاتی کر کے سمجھ جاتی سائیکل چڑھے تھے کہ سیکھے چڑھے تھے چھوٹا سیشو تھا لیکن ہم ایک سیکنڈ میں لوٹ کے واپس آگئے تو میں نے کہا تھا کچھ چیزیں کر کے سیکھے جاتی ہیں سیکھ کے نہیں کر جاتی سائیکل ہم پہلے سیکھے نہیں تھے پہلے سائیکل پہ چڑھے تھے پھر سیکھے تھے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سیکھ کے چڑھے چڑھ کے سیکھا جاتا ہے سمجھ پول میں بھی پانی میں چھلانگ مارے تھے پھر تاراکی سیکھے تھے ایسا نہیں تھا کہ بستر پہ سیکھنے کے بعد کھودے تھے نقصان کچھ نہیں ہے دوست آگے بڑھنے کی سنبھاونا پربل ہے میں پھر آخری میں آپ کو ایک کہان کے ساتھ اس بزنس میٹنگ کو سماپ کرتا ہوں میں نے پورا پریاس کیا کہ یہ گھنٹے میں آپ کو سمجھا سکوں اور وہ کہانی بڑی چھوٹی سی ہے میری بڑی فیوریٹ کہانی ہے نورملی جب میں سیمینار میں ہوتا ہوں تو آپ سناتا ہوں پیر کے بڑے بڑے اوپر گمبت پہ پکشی اپنا گھنسلہ بناتے ہیں تینس چالیس فیٹ کے اوپر ایک بہت بڑا برگت کا پیر ہے جہاں بہت سارے پکشیوں نے اپنا گھنسلہ بنایا وہاں پکشی ماں انڈا دیتی ہے وہاں چھوٹا سا چوزا پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا پنچھی پیدا ہوتا ہے میرا سوال آپ سب دوستوں سے بڑا سمپل ہے پہلے وہ اڑنا سیکھتا ہے کہ پہلے چھلانگ لگاتا ہے ہاں اپنے دل میں جواب دیجئے پہلے وہ اڑنا سیکھتا ہے کہ پہلے چھلانگ لگاتا ہے پہلے چھلانگ لگاتا ہے چھلانگ لگا کے اڑنا سیکھا جاتا ہے اڑنا سیکھ کے نہیں چھلانگ لگا جاتا ہے بس یہ فلوسفی سمجھ دیجئے سٹوری سے کر کے سیکھئے سیکھ کے کبھی نہیں ہوتا کچھ چیزیں کر کے سیکھی جاتی ہیں اور وہ اتنے اوپر سے تیس فٹ اونچے سے چھلانگ لگا جاتا ہے بینہ سیکھے جبکہ مرتیوں کا خطرہ ہے مر سکتا ہے کیونکہ آتا نہیں ہے نا اس کو لیکن کیا مرتا ہے نہیں کیونکہ ماں اس کو بولتی ہے دیکھ تیری ایسے بہت اڑ رہے ہیں تو بھی کود کمت کر تو بھی اڑے گا اور وہ دیکھتا ہے ان پچھوں پکشیوں کو اڑتے ہوئے جو اڑ رہے ہیں وہ کہتا ہے اگر یہ اڑ سکتے ہیں اور اڑتا ہے دوستوں پنک بھگوان نے سب کو دیئے کون کتنا اڑ سکتا ہے وہ اس کے ایٹیٹوڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میری شب کامنا ہیں آپ سب کے ساتھ ہیں اور آج میں جانتا ہوں کہ ہزاروں لوگ مجھ کو سن رہے تھے پچھلے ایک گھنٹے کے اندر ایشور سے پرمپتہ پرمیشور سے پراتنا کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کی زندگی میں یادگار ہو اس لگڈاؤن میں آج آپ کو سب سے بڑا جو بھگوان نے دیا ہے وہ گھر بیٹھ کے موقع دیا ہے بزنس کرنے اس موقع کو مد گوائیے گا سر موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے میری شب کامنا ہیں آپ کے ساتھ ہیں جس نے بھی آپ کو یہ لنک فورڈ کیا ہے یہ میٹنگ ختم ہونے کے ترنت اگلا کال اس کو لگائیے اگلا فون اس کو لگائیے اور اسے پوچھئے ایپ ڈاؤنلوڈ کیسے کرتے ہیں اسے پوچھئے کہ پہلا آرڈر کیسے ڈالتے ہیں ہزار دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار جو آپ کو سمجھ میں ہے آرڈر ڈالیے ایکٹیو کریے اپنے آپ کو اور پھر نیٹورک کیسے بنتا ہے کیسے گروہ ہوتا ہے اس کی ٹریننگ میں آپ کو دنگل بزنس کیسے بلڈ کرنا ہے میری شب کامنا ہے آپ سب کے ساتھ ہیں ویش آل دی ویری بیسٹری لیڈیزن جنٹلمن تھانکس سون بیئنگ دیر یہاں آنے کے لیے بہت بہت دھنے واضح اور مجھے سننے کے لیے یوٹیوب پر لیکن آج لائیو اس طرح سے ملا ہوں ساتھ ہائیے مل کے بزنس بیل کرتے ہیں آپ کے پریوار میں کچھ خوشحالی لے کرتے ہیں اپنے سہت کا اپنے سواثتھ کا دھیان رکھئے اور کوویڈ نائنٹین کو بہت جلدی یہ ستھی ختم ہو جائے گی ونٹو ملیں گے لائیو ملیں گے لائیو سیشن کریں گے آپ کے لیے thank you so much god bless you all بہت بہت دھنے واد i am going to close this meeting آپ فری ہیں اور call کریے گا اس آدمی کو جس نے آپ کو invite کیا bye bye take care